جسم کے دو اعزاز سن ہونے لگے تو جان لو تمہاری موت قریب ہے جس رات تمہیں بے چینی ہو نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلتوں میں دو چیزیں ملنے والی ہیں اول گمشدہ قیمتی چیز دوم بے تحاشہ دولت خانہ خاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو اگر بے تحاشہ رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں بھائیوں اور عزیزوں رستداروں کی دعوت کرو تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بہت جائے گا تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں نمبر ون تھنڈا دماغ نمبر ٹو میٹی زبان نمبر تین نرم دل لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو عزت اللہ پاک دیتا ہے لوگ نہیں نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے زنکی میں کافی ٹھوکرے ملتی ہیں لیکن زنکی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھرے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا بھول روٹی کا ایک خشک ٹکڑا اور یا الرزا کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کی زنکی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں زنکی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زنکی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے مسلسل اہمیت دینے کا باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو اگر آپ کا دل خارسو پاکیزہ ہے تو دنیا کے کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں اپنا قلب کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سموارو اکل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں ان لوگوں کے ساتھ تو گزارہ ہو سکتے ہیں جن کی طبیعت خراب ہو مگر ان کے ساتھ نہیں جس کی تربیت خراب ہو دل جس بات پہ زد کرتا ہے رب اسی بات پہ عزماتا ہے یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا تمہارے جسم کے یہ احضاء اگر سن ہونے لگے تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور کچھ لوگ بہت خاموش اور بہادر ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کس قرب اور عزیت سے گزر رہے ہیں اگر مرد چاہتا ہے اس کو بیوی ہور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنائے ہور شیطان کو نہیں ملتی مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے کسی کے بارے میں غلط غمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زنگی کی الجنوں سے واقف نہیں ہیں بعض اوقات ہمارا انتخاب ہی ہمیں چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتا ہے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہ ہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے کسی کی زنگی سے نکل جانا اور بات ہے لیکن اپنی جاگہ کو بڑی آسانی سے پور ہوتے دیکھنا بہت عذیتناک ہوتا ہے کسی کو نظر انداز کرنا اس کو ذہن موت دینے کے برابر ہے جس عورت کی چہرے پر داگ دپے بہت زیادہ ہوں تو سمجھ جانا اس عورت کے ساتھ چہرے کا مسئلہ ہے اس کو چاہیے کہ روزانہ صبح وہ پودینے کا پانی پیئے خالی پیٹ جب جب ہم چھپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے بورے لگنے لگتے ہیں گلہری ایسا جانور ہے جس کو روٹی کھلائی جائے تو آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور بے تحاشہ دولت آنے لگتی ہے خیرات کو غبی مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا مرد شادی کے معاملے میں ہمیشہ خوبصورت عورت کو ترجی دیتا ہے کیونکہ ذہین عورت کو بے وقف بلانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والے حضرات جنازہ لازمی پڑھا کریں دیکھا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے اس سے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے آپ خود اینٹی ہیں خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں مڑ کر دیکھنے کی جورت بھی وہ ہی کرتا ہے جسے یقین ہو پیچھے کوئی منتظر ہوگا رنگین لباس پہننے سے زنگی کے کھوئے ہوئے رنگ کبھی واپس نہیں پا رشتے لبانے کے لیے وعدہ یا قسم کی ضرورت نہیں بس دو خوبصورت دل ہوں ایک اعتماد والا اور دوسرا احساس والا دو دن کی دیکھر خوشیتہ عمر رولاتے ہیں ہائے یہ سفید لباسوں میں کالے دل بھی کیا خوب گہر مچاتے ہیں جب پردے کا حکم ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا جس عورت کسی نے پرتے ہی بھی تیل ہو وہ عورت بہت سبر والی ہوتی ہے دنیا کا سب سے زیادہ جذبات ورہا رشتہ ایک جماع عمر بھائی کیلئے اس کی بہنوں کا ہوتا ہے اور ان جذبات کی شیدت کا احساس کسی کی طرف سے پرتی ان کی طرف سے صرف ایک نگاہ سے ہونے والے تکلیف سے لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بھونے وچینے لینے ہیں ایک پاؤ یا آدھا پاؤ لینے جتنے آپ آسانی سے خواہ سکیں کوشش کریں کہ وہ مغیر چھلکے کے ہوں گا کالا چھلکہ اوپر رکھو پیلے چنوں کی ایک مٹھی لے کر ان کو ایک گلاس پانی میں رات کو پھگو کر رکھ دیں صبح پانی آپ نے پھینک دینا ہے اور تینے آپ نے خواہ لینے ہے ایک ہفتہ لگتار اس مسکے کو اس طریقے سے استعمال کریں آپ کے اندر اس قدر مردانہ طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کا ناست اتنا سخت ہو جائے گا کہ آپ سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ شادی شدہ ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکیں گے کوئی غلط کام نہیں کرنا بہت تیسستہ اور آسان نسکہ ہے صرف ایک ہفتہ لگتار استعمال کریں آپ کو باتا لگ جائے گا اور کوشش کریں جو بھائی شادی شدہ ہیں وہ تو اسے استعمال کریں کیونکہ جب برداشت نہ ہو تو بیوی کے پاس جا کر اپنے گھر میں نکال سکیں تو ہموارے کوشش کریں اس نسکے سے دور رہیں یا پھر کچھ دینوں کا وقفہ دے دے کر استعمال کریں ایک ماہ کے لئے روزانت اس انجیر صاف کر کے پانی میں بگو دیں سکھ اٹھ کر نماز فجر پڑھنے کے بعد خالی پیک استعمال کریں ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اگر گر رہے ہیں تو گرنا بند ہوتے ہیں ساتھ ہی جسم میں نیا خون بنتا ہے جس سے گال بلابی ہوتے ہیں جسم میں طاقت آتی ہے میدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے بدہدمی قبض دور ہوتی ہے موسیقی